رویلہ سر صاحب جناب والا چیئرمند صاحب بہت بہت شکریہ میرے اس سوال کا تعلق اس سوال کے ساتھ نہیں ہے لیکن کسی حد تک کافی یہ میرے نزیق اہم ہے چونکہ وزید تعلیم بیٹھے ہوئے میں آپ کا اور ان کا امتحان لنے گا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ جس دن جلاس ہو وہ پوری تفسیر اس ایوان کے سامنے رکھی جائے ایک ادارہ جس کو کہتے ہیں ایچ اسی وہ آپ کے ایڈوکیشن ڈپارمنٹ کے نیچے آتا زیادہ لمبی فرسٹ نہیں جائیے صرف پچھلے پانچ سال کا ایک ڈیٹا چاہیے کہ کتنے بچوں کو انہوں نے پورے اس پانچ سال میں سکولرشپ کمپلیٹ سکولرشپ ہاف سکولرشپ ان کے نام اور ان کا کس کس کے ساتھ تعلق تھا وہ کن کے ساتھ زادے ہیں ماننے میں نہیں آتا کہ ایک شخص جو آپ کے بیورکریٹ ہے وہ اپنی اس تنخواہ میں اپنے بچے کو کہیں کسی باہر کے انسٹیوشن میں تعلیم دلوات سکے یہ ماننے میں نہیں آتا کہ اور جو انسٹیوشنز ہیں جو بڑے دربار میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کے بچے اگر باہر پڑتے ہیں تو وہ کیسے بڑھتے ہیں وہ کون کرتا ہے کیا کریٹریہ ہے یہ آپ کا جنابے چیئرمنٹ صاحب بشیت ہے سپیکر آپ بہت تشریف فرمائیں کسٹوڈیو نے اس وقت اس سال کے یہ میری جو بات ہے یہ امانت ہے آپ کے پاس اور وزیر صاحب کے پاس بھی شیخ صاحب کو فریش کوششن دے یہ مجھے میں نے آپ کو پرسائی اچھا آپ کو سمجھ نہیں آئی اس قوم دا اللہ یافظے کہ میں سوال کر دیتا ہے میرے سوال دا بیڑا گھر کرتا ہے چیئرمنٹ صاحب نے کہا کہ جی میں نے آپ سے ارز کی ہے کہ چیئرمنٹ صاحب آپ کے وزیر بھی یہاں تشریف فرمائیں یہ لسٹ ایک اس سال کا جوا تشریف رکھا ہے جی لیکن یہ لسٹ چاہیے اس ایوان کو کہ وہ کون سے کریٹریہ کن کے بچے سکولرشپ پہ یا ہاف سکولرشپ پہ بہت تریم حاصل کرنے گئے ہیں میسٹر پار ایڈوکیشن آپ کو بھی بڑی سمجھ آئی ہے مجھے بھی آئی ہے لیکن آپ نے جو کہا میں بھی کہوں گا یہ فریش کوئیشن ڈال دیں یہ ایٹی فائیب سنویمر آ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ فریش کوئیشن ڈالنا ہے یا کوئی تقریر کر نہیں ہے روز وکش مہر صاحب یہ پوچھوں گا مینسٹر صاحب سے کہ یہ جو موبائل سکول سسٹم کیا ہے اسلامباد تریٹری کے لیے یا ہمارے روریل ایڈیاز جو ہیں کچھا ایڈیاز ہیں جہاں انپڑھ لوگ ڈاکو بن رہے ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے یا کوئی پروگرام میں ہے ملیسٹر صاحب سوال کا جواب چھتے ہیں یہ گلانی صاحب کا جو بڑے گلانی صاحب کا جو چھوٹا گلانی ہے یہ مجھے تنگ کرتا ہے اللہ کے واسطے آئیے دیکھ سوال دورانی یہ کہ یہ جو سر اگر آپ نہیں سن رہے تو پھر میں قورم پوائنٹ کروں گا اب سنیں ذرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے یہ جو موبائل سکول سسٹم ادھر شروع کیا ہے شروع کیا ہے موبائل سکول یہ ہمارے سندھ میں بھی انٹیئر میں کچھے ایڈیا بھی جہاں اندر ڈاکو بن رہے ہیں ادھر کوئی پڑھانے نہیں جاتا ہے کوئی پروگرام میں ہے یہ چیز آپ کو ہنش میں ہے یہ چیز دولے تو صحیح جی منسٹر صاحب آپ اشارت فرمائیں بڑا مار صاحب نے بڑا اچھا کوئیشن کیا ہے جب یہ پروگرام ہم نے لانچ کیا تو پرائیم میسٹر نے سپیشلی حکم دیا یہ ڈائریکشن دی کہ اس کو فلڈ افیکٹیڈری میں پرمنشل یہ ڈیوال سبجیکٹ ایڈوکیشن مار صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ہم وہاں پہ ہم نے پروینشل گورنمنٹ سے کو کہا کہ اگر آپ ہمیں بسیں پروائیڈ کریں تو آپ اس کو کنورڈ کر کے دیتے ہیں لیکن پرائیم میسٹر صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ آپ سپیشلی جہاں فلڈ آیا ہویا سندھ میں اور بلوستان میں وہاں یہ بسیں بیجیں تاکہ انفرسٹرکچر جو ڈیمج ہوا ہے یہ بولتے بہت آجی پیچھے سارے اس طرح کنسٹریشن نہیں ہوتی یہ سارے بول رہے ہیں شکریہ مہترمہ شاہستہ پرویش صاحب سپیکر صاحب میرا بھی ایک سوال دے دیں سپریمنٹی قویشن سپیکر صاحب ایک سوال میرا بھی کرنے دیں شاہستہ پرویش صاحب آپ کو فلور دیا ہے ایک سوال کر لینے دیں سوال کریں تینکیو جی تینکیو سپیکر صاحب تینکیو ویری مچ میرا بھی منسٹر صاحب سے سوال ہے کہ دیکھیں ایڈوکیشن is not موبائل ہوسپیٹرز جس طرح آپ لے جاتے ہیں ایک ایڈوکیشن ایک طریقہ کار ہے جس کے تہت آپ ایڈوکیشن دے سکتے ہیں تو میرا منسٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ پورا ڈیٹا پروائیڈ کر سکتے ہیں کن کلاسز کو یہ کیٹر کر رہے ہیں ان کی اب تک کتنی ریجسٹریشن ہوئی ہے اور یہ اس کا طریقہ کار کیا ہے ٹیچئرز کون کون ہیں اس میں یہ کس طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں بکوز اب مجھے میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ ایڈوکیشن اون موبائل کیسے انہوں نے کر دی ہے تو یہ اگر یہ ایکسپلین کر سکیں تو بہتر ہے پلیز تینکیو میں صرف ایڈوکیشن میں میڈم میرا کلاسیں لین کی کہ یہ بات ہوئی تھی لیٹریسی ریٹ کوئی بڑا ہے انکریز ہوئے ہیں اور اس کے مییز کیا لیے کیا سٹیپس لیے گیا ہیں یہ کوئیسٹن ہے بیسک سپیکر صاحب آپ ذرا سن رہے ہیں تو یہ بھی سن رہی ہوگی تو یہ طریقہ کار کیا ہے کتنے ٹیچئرز ہیں کیا ہے یہ فریش کوئیسٹن کر دے میں بتاؤں گا لیکن اوبرال اگر یہ میں کوئیسٹن پڑھے ریٹر اپلائی پوائنٹ ایڈ پرسنٹ نو مہینوں میں انکریز کی ہے جو لیٹریسی ریٹ بڑھا ہے جو میں نے بات بتائی ہے لیٹریسی ریٹ مینز لکھنا پڑھنا تو میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے پاس انفرسٹرکچر اتنا نہیں ہے اس کو بڑھانے کے لیے جو فیزیکل جو ایک کنسٹرکشن ہوتی ہے یا ایک سکول ہوتے ہیں ہم نہیں کر سکتے اتنی زیادہ بچوں کو ایکسیس نہیں دے سکتے ہم نے اس کے لیے ایک ٹیلی سکول بنائے ہیں تاکہ وہ آن لائن موبائل ایپ پہ بیسک ایڈوکیشن لے سکے کنٹینٹس اس میں کی ہیں بہت بڑا پروگرام ہے اتنا بڑا پروگرام ہے جس میں ورلڈ بینک اور سارے انوال ہوگے ہم نے لانچ کی ہے دوسرا ان کو میں نے سکول جو آن ویلز کو بتایا ہے بسے بنائی ہیں وہ ہم نے پری سک پریمری کنڈر گارڈن کے لیے کی ہیں جو ان کے بچے پڑتے ہیں وہ غریب کا بچہ بھی پڑے جو ایک دہاتی بچے گلیوں میں گوم رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کے لیے ان کو وام میل دے رہا ہوں ان کو فائیو سٹار بس کے اندر ہے بات روم ہے وہ اتنا بڑا انشیٹر ہے جو ورڈ بینک اور ایف سی ڈیو نے بھی دیکھ کے اس کو سرہ ہے انہوں نے کہا تیس بسے ہم دیتے ہیں ورڈ بینک نے دیکھا ہے کہ تیس بسے ہم دیتے ہیں باقی دنیا میں بھی افریقہ میں بھی یہ جو پروگرام ہیں بسوں والا یہ لے کے جا رہے ہیں ورڈ بینک اتنا بڑا یہ پروگرام ہے میرا لیے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اکتنا بڑا انشیٹر میں نے لیا ہے اور اس کو لانچ کیا ہے جو آج دنیا میں سرہا جا رہا ہے تینکیو بیرے